بھارت سے شکست کیوں ہوئی؟ شاہین شاہ آفریدی کے سسر اور سابق سٹار آل راونڈر شاہد خان آفریدی سمیت سابق سٹارز بھی خاموش نہیں رہے سابق واقسانک رکیٹر سٹارز نے بھارت سے شکست کی وجہ ٹیم میں اختلافات کو قرار دے دیا بھارت کے خلاف آسان حدف کے باوجود ٹیم کی شکست شائقین کی طرح سابق سٹارز کو بھی حضم نہیں ہو رہی وہ اس کی وجہ ٹیم میں اختلافات کو قرار دیتے ہیں کومک رکیٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سٹار آل راونڈر شاہد خان آفریدی کہتے ہیں کہ کپتان سب کو متحد کرتا ہے چاہے کوئی ٹیم کو تباہ کر رہا ہو یا اس کو بنا رہا ہو انہوں نے کہا کہ یہ ورلڈ کپ ختم ہو جائے پھر وہ بہت سے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور بہت کچھ صاف صاف بتائیں گے شاہد آفریدی نے کہا کہ میرے ہی شاہین آفریدی سے رشتہ داری ہے اگر میں کچھ کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اپنے دامات کی حمایت کر رہا ہوں سابق فاس پالر وسیم اکرم نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم میں کچھ پلئرز ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے جس میں آپ اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں ایسے کھلاریوں کو گھر بٹھانا چاہیے جو ٹیم میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور اختلافات کے ساتھ کھیلتے ہیں وسیم اکرم نے بھارت سے میچ کے حوالے سے ٹیم میں مکمل تبدیلیوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ رزوان نے بہمرا کے خلاف بڑا شاٹ کھیلنے کا فیصلہ غلط کیا تھا جس کا نتیجہ محمد رزوان کی میدان بدری کی صورت میں سامنے آیا وسیم اکرم نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ دس سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں میں انہیں نہیں سکھا سکتا محمد رزوان کو گیم کا اندازہ نہیں ہے اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بھمرا وکٹ پانے کی کوشش کرے گا اقلبندی کا تقاظہ اسے سمل کر کھیلنا تھا لیکن رزوان نے بڑا شاٹ لگانے کے چکر میں وکٹ گوا دی دوسرے جانب کامی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور فاسٹوالر وکار یونس نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا انہوں نے بھی کہا کہ رزوان کی غلطی بہت مہنگی ثابت ہوئی دوسرے جانب کپتان